ایک وزیر اعظم محمد نواز شریف نے اسلامباد میں تعلیمی اصلاحات کی تقریب میں شرکت کی اور کہا کہ ایسا خوبصورت پاکستان بنائیں گے کہ ہر شہری فخر کرے گا وزیر اعظم نے اسلامباد کے تعلیمی داروں کو نئی بسیں فراہم کر دی جب الکل اس موقع پر وزیر اعظم نے بچوں کے ساتھ بس کی سواری بھی کی اور بچوں کو اپنے دل کی دھڑکن اور اپنی جان قرار دیا اور کہا کہ اسلامباد میں ہر اسکول کو طلبہ کی عامدرفت کے لیے ایک بس دیں گے اور تعلیمی اصلاحات پروگرام کے تحت اسلامباد کے اسکولوں کو فلوقت پہلی خیب جو دید آ رہی ہے وہ دو سو بسیں فراہم کی جائیں گی وزیر اعظم نواز شریف نے اسلامباد کے تعلیمی داروں کو بسیں دینے کی تقریب میں شرکت کی کے کاتا اور خود بھی بس میں سفر کیا وزیر اعظم نواز شریف نے بچوں کو اپنے دل کی دھڑکن قرار دیا اور کہا اسلامباد میں ہر اسکول کو طلبہ کی عامدرفت کے لیے ایک بس دیں گے چار سو بائی سکول ہیں اور اس کے لیے دیکھ لو کہ ہر سکول کے لیے کم از کم ایک سکول بس ضرور ہونی چاہیے لیکن آج پہلی کھیپ آ چکی ہے آج میں نے ان کو کہا ہے کہ اگلی جو دو سو بسوں کا جو آرڈر دیا ہوا ہے جو میں نے کہا ہوا ہے وہ بھی فالی طور کے اوپر باقی دو سو بسیں بھی آنی چاہیے تو یہ چار سو بائی سکول ہیں اور چار سو بائی سی بسیں بھی ہونی چاہیے وزیراعظم نے اسلامباد کو مثالی شہر بنانے کے عظم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سڑکیں تعلیمی ادارے محول سب کو بہتر بنائیں گے اسلامباد کی سڑکیں بہترین ہونی چاہیے اسلامباد کی سٹریٹ لائٹس بہترین ہونی چاہیے یہاں سے کورا کرکٹ ختم ہونا چاہیے صاف سترہ شہر ہونا چاہیے اور اسلامباد میں ہر سہولت ہونی چاہیے اسلامباد کے اندر سٹریٹ ساپ کی بڑی اچھی ہونی چاہیے تو اب انشاءاللہ اس کی طرف توجہ بھرپورد دی جا رہی ہے وزیراعظم نواز شریف نے مریم نواز کی تعریف کرتے ہوئے کہا وہ بچوں پر بھرپورد توجہ دے رہی ہیں مریم بہت توجہ دے رہی ہیں آپ سب ننے منے نونے حالوں پر اور آپ سب جو یہاں پر سپیشل چلڈر ہیں ان کے لئے بھی ہم انشاءاللہ خصوصی توجہ دیں گے مزیراعظم نواز شریف نے وعدہ کیا کہ وہ بچوں کو خود سکول میں آ کر ملیں گے اسلام آباد میں تعلیمی اصلاحات پروگرام کے حوالے سے تقریب